وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةً وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَةً وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْئِمْ قُبُلَمْ مَا كَانُ لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءُ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں بھی بھی دیں اور ان سے مردے باتیں کرنے لگیں بلد کی باتیں کرتے ہیں اب دیکھیں ہم بھی جب لوگوں کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں تو ایکزاست ہو جاتے ہیں پوائنٹ کے بعد کو لگتا ہے یا اللہ ان کو کیا چیز سمجھ آئے گی کیسے سمجھ آئے گی کیا میں کروں پھر کیا کرنا چاہیے اس وقت ٹھیک ہم کے لئے دعا کریں ان کے لئے بار بار ان کو سمجھانے کی کوشش کریں لیکن ایسے بہت سے لوگ ہمارے اگرد ہوتے ہیں جو سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں پھر آپ ان کے طرف رکھ کریں ان کو بتائیں اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن جن میں سے بعض بازوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوزہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ ایسے کام ناک سردتے سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افتراب پردازی کر رہے ہیں ان کو آپ رہنے دیجئے اور تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور تاکہ ان کو پسند کر لیں اور تاکہ مرتقب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتقب ہوئے ہیں تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کریں حالانکہ وہ ایسا ہے اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے اور اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو ہم آپ کو پڑھے نہ بتائیں کونسی چیز واضح نہیں ہے most of the things are so clear پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں آپ کو لگتا ہے سمجھ آتی جا رہی ہے کئی دبا ہم کہتے ہیں کہ مجھے پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی کتنا سمپل ہے اگر ہم کھلے دل کے ساتھ سمجھیں تو ہمیں ہر بات سمجھ آ جاتی ہے اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور اتدال کے اعتبار سے کامل ہے اور اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا مانے لگے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دے اور وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بلکل خیاسی باتیں کرتے ہیں بلجیکین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں سو اس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اور اگر تم اس کے اقام پر ایمان رکھتے ہو اور تم کو کون عمر اس کا باعث ہو سکتا ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ اس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب جانور کے تفصیل بتا دی ہے جس کو تم پر حرام کیا ہے مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آپ نے اپنے غلط خیالات پر بلا کسی سنت کے گمراہ ہوتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے اب دیکھیں پھر حلال حرام کی بات کل بھی میں نے کہتا ہے نا کہ حلال حرام کا ہماری پرسنالیٹی پر کتنا اثر ہے تو ان چیزوں کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ کیرفل ہونے کی ضرورت ہے اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کہ انقریب سزا ملے گی آپ کو پتہ گناہ کرنے سے کیا کیا ہوتا ہے دل لیکھ تو سخت ہوتا ہے یعنی کسی گناہ کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے یہ کوئی نہیں چھوٹی سی بات ہے علم آپ کے اندر نہیں جاتا آپ کو چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں اگر آپ کو چیزیں بہت زیادہ بھولتی ہیں تو ضرور لیک آؤٹ کریں کہ مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں زیادہ ہو رہے آپ کو جو دینی سرکلز ہیں یعنی دیندار لوگ بیٹھے ہیں اس میں ابوریت شروع ہو جاتی ہے ہر چیز آپ کو اللہ کی آسمائش لگنے لگتی ہے پھر رزق میں کمی آ جاتی ہے گناہ کا راستہ وار زیادہ کھلتا ہے اور آخرت میں کیا کیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم ملدگی بہت زیادہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ہوگی دنیا میں فرشتے دعا نہیں کرتے ہیں اگر آپ گناہوں کو لپس ہو دنیا کے مسائل آپ کے پر زیادہ آبی آتے ہیں آپ کے اندر حیاء ختم ہو جاتی ہے آپ کے اندر ایمان کی کمی آ جاتی ہے یعنی یہ تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتا رہی ہوں لیکن it's such a long list کہ کتنے مسائل ہیں جو کہ صرف اسی وجہ سے آنے شروع ہو جاتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو consciously گناہوں سے بچانا چاہیے یعنی justify نہ کریں اگر ہو رہے گناہ تو پھر اپنے آپ کو بتائیں میں نے یہ گناہ کی ہے اس سے آپ کے اندر guilt رہے گا جب guilt ہوگا تو پھر آپ کوشش کریں گے کہ میں اس کا راستہ نکاروں اس کو کیسے ٹھیک کروں لیکن اگر آپ justify کرتے ہیں میں اتنی بھی بری نہیں ہوں اب یہ بات تو دیکھو اتنی تو ہو ہی جاتی ہے پھر نہیں آپ اس کو ٹھیک کر سکیں اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور یہ امر نافرمانی ہے اور یقیناً شیطان اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرق ہو جاؤگے ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمی میں چلتا پھرتا ہے کہ ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل نہ پایا ہو اسی طرح کافروں کو ان کے عمال مستحسن معلوم ہوا کرتے ہیں اور اسی طرح ہم ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتقب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں اور وہ لوگ اپنے حصہ شرارت کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں ہے اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے اس موقع کو تو اللہ بھی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے انقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزائے ساخت یعنی یہ بڑا ٹپیکل ایٹیچیوڈ ہے نہیں اللہ تعالی نے پھر ایسے کیوں نہیں کیا نہیں اللہ کی مرضی ہم نہیں ایسے سوال کر سکتے ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں اگر ایسے کیا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے تاکہ میں اس کی اپلیکیشن ڈھونڈوں لیکن یہ کہنا نہیں اللہ تعالی یہ ایسے بنا دیتا اللہ تعالی وہ مارس پہ بھی ایسی لائے دیتا اور مون پہ بھی یہ دیتا اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا جس شخص کو اللہ تعالی راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینہ کو اسلام کے لئے پشادہ کر دیتا ہے یہ بہت ایپورٹنٹ آیت اس کو ہائیلائٹ کیجئے گا آیت نمبر 126 کس کے ساتھ کیا جس نے کوشش کی جس نے اس کے لئے انکلینیشن دکھائی مثلا اگر آپ کے گھر میں بہت سے لوگ کام کرنے والے ہوں اے اپنے بچے ہی دیکھ لیں آپ کس بچے کی ہر بات مان لیتے ہیں یا اس بچے کا زیادہ آپ خیال کرتے ہیں جو آپ کی ہر بات سن لیتا ہے جو نہیں سنگتا آپ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں سکیپٹک رہتے ہیں کہ یہ گڑڑ ہے نوکروں میں بھی ورکرز میں بھی دوستوں میں بھی جو جتنا زیادہ آپ کو شو کرتا ہے اور پروو کرتا ہے کہ ایم ورٹ پھٹ آپ اتنا زیادہ اس کے لئے آسانیاں ڈالتے ہیں آپ اس کو ٹرسٹ زیادہ کرتے ہیں یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے اپنے لئے بہت دعا یہ مانگی چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ اسلام کے لئے پشاہدہ ہوں اور بہت مزے کی بات ہے کہ یہاں پہ قلب نہیں گا کیا کہا ہے سینہ کیوں حالانکہ قلب کی بات ہوتی ہے تقویٰ تو قلب میں ہے سینہ کیوں کہا ہے سینہ رہا بڑی جگہ ہے قلب تو آرٹومیٹیکلی ساتھ دے گا لیکن سینہ سینہ کھولنا یعنی وسط کا احساس اور دوسرے کیا ہیں اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان پہ چڑھتا ہے اسی در اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسئلت کر دیتا ہے اب کیا ہوتا ہے جس کا سینہ کھلنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب وہ دین کے بعد سنتا ہے وہ ہر چیز اس کو لگتا ہے what a blessing یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اچھا یہ میں کروں گی اچھا یہ دعا مانگی چاہیے اچھا ہاں نماز میں یہ کرنا چاہیے اچھا ہاں وہ فلان جگہ چیارٹی دے سکتے ہیں اچھا میں اس کی مدد کر سکتی ہائی میں نے اس کناہ پر تو توبہ نہیں کی کھلا کھلا ہر چیز میں وست کے ساتھ کر رہے ہیں اور دوسرا جس کے اندر تنگی اس کا کیا حال ہوتا ہے کبھی چڑھیں کبھی ہائیکنگ کیے چلے سیڑھیاں چڑھ کے آتے ہیں کیا ہوتا ہے جب سیڑھیاں زیادہ چڑھنے کی عادت نہ ہو سانس چڑھ جاتا ہے اچھا کال ایک پریکٹس کیجئے گا اس سے اوپر بھی ایک فلور ہے جس دن موسم اچھا ہو ایسا تو ایک دن پر چڑھئے گا فل سپیڈ چڑھ کے جائیے گا وہ ماری فیلنگ کیپچر کرنی ہے آپ نے جن کے اندر تنگی ہوتی ہے ان کا حال کیا ہو جاتا ہے جیسے بلتا ہوں سانس نہیں آرہا کیچ کرنا پڑا ہے لگتا ہے کہ میں ابھی مری جاؤں گی ہارڈ اٹیک ہونے والا ہے مجھے کوئی بولے بھی تو سمجھ نہیں آرہی ہوتی اتنی تنگی محسوس ہو رہی جو بے راہ ہوتے ہیں ان کا سینہ اللہ کی بات پر ایسے تنگ ہو جاتا ہے یعنی اگر وہ کسی گیترنگ میں آتے ہیں کہتے ہیں ہائی اللہ یہاں تو ساری حجابیاں بیٹھیں ہیں ایکچولی وہ مجھے نہ کہیں جانا تھا مجھے یاد نہیں رہا تو میں کل آنگی یہ تو ساری دین کی باتیں کرتے رہیں گے سینہ تنگ ہوتا ہے سفوکیشن ہوتی ہے دل نہیں لگتا مجھے بوریت ہوتی ہے مجھے نید آجاتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یعنی دین کے معاملے میں کلیسٹرو فوبک ہوتے ہیں یہ وہ والی فیلنگ کہ جہاں دین کی کوئی بات ہوتی ہے اگر کوئی دین کی بات تاہلے کہتے ہیں پلیز پلیز let's not talk about religion تو پھر شروع ہوگی پلیز میں کوئی حدیث نہ سنانا پلیز مرنے کی بات نہ کرنا قبر کی کوئی بات نہ بتانا پلیز آخرت کی نہ بات کرنا مجھے میری دل کو کچھ ہوتا ہے کیا ہے وہ گندگی ہے جس کا سٹینڈرڈ دین ہے اور مسلط کیوں کی گئی ہے because آپ کا اپنا ایٹیچیوڈ ہے آپ سن تو لیں وَحَاذَا سِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے قَدْ فَسَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِيَا الزَّكَّرُونَ اور ہمیں نصیت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیات کو صاف صاف بیان کیا ہے ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے سامنے سلامتی کا گھر ہے اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہے اور ان کے عمال کی وجہ سے اور جس روز اللہ تمام خلائق کو جمع کرے گا اور کہے گا اے جماعتِ جنات تم نے انسانوں میں سے بڑا حصہ لیا جو انسان ان کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا اور ہم اپنے اس معین میاد تک آ پہنچیں تو تو نے ہمارے لئے معین فرمائی اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور بڑا علم والا ہے اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے عمال کے سبب یا معاشر الجنن وال انز اے جنات اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکامات بیان کرتے تھے اور تم کو آج کے دن کی خبر دیتے تھے وہ سب عرص کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیا کی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا اور یہ لئے اقرار کرنے والوں ہوں گے وہ کافر تھے یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں حلاق نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں اور ہر ایک کے لئے ان کے عمال کے سبب درجے ملیں گے اور آپ کا رب ان کے عمال سے بے خبر نہیں ہے اور آپ کا رب دلکل غنی ہے رحمت والا ہے اور اگر وہ چاہے تو تم سب کوئی کٹھا اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہارے جگہ بات کر دے جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی ہے اور تم آجز نہیں کر سکتے خل یا قومی آپ کہہ دیجئے اے میری قوم اے ملو علا مکانتکم انی عامل اے میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی عمل کرتا رہوں گا فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ سو آن قریب جل تم کو معلوم ہو جائے گا اس عالم کا انجام کار کس کے لئے نافع ہوگا یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلان نہ ملے گی اور اللہ تعالی نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بعض خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتی اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے لئے معبودوں کی طرف پہنچا دیتے ہیں کیا یہ برا فیصلہ کرتے ہیں یعنی یہ ان کو بتایا کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ اللہ کے لئے ہم نظر نیاز دیں گے اب آدمی کہتے تھے اللہ کو کیا چاہیے چلو ہم خود ہی پکا پکو کے کھا لیتے ہیں یا کوئی غلط حصہ اس میں سے دے دیا اللہ کے نام پہ اور اسی طرح بہت سے مشکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحق بنا دیا تاکہ وہ اس کو برباد کریں تاکہ ان کے دین کو اس میں مشتبہ کر دیں اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے تو آپ ان کو اور جو کچھ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں ان کو کوئی نہیں کھا سکتا اسوائے ان کے جن کو ہم چاہیں اور مویشی ہیں جن کو سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی ہے اور یہ مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالی کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر افترہ باندے ہوئے ہیں ابھی اللہ تعالی ان کو ان کے افترہ کی سزا دے گا یعنی انہوں نے کسی نہ کسی کے بدھ کے نام پہ کسی بزرگ کے نام پہ ان کو فارق کیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہیں وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور ہماری عورتوں پر حرام ہیں اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب برابر ہیں ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کے سزا دے دیتا ہے بلا شبہ وہ حکمت والے اور وہ بڑے علم رکھنے والے ہیں آپ دیکھیں کسی چھوٹی چیزوں پہ وہ اس قسم کی باتیں نکالتے تھے اور ہمارے لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ مردوں کے لیے یہ عورتوں کے لیے اسلام کے نام پہ دین کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا ہم نے نکالا گیا آپ کو پتہ ہے نا ہم نے یہاں تک لوگ کہتے ہیں لڑکیوں کو دو سال دودھ پلائے جو ہے لڑکوں کو دھائی سال سنوگا اس قسم کی بھی بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہے وہ حکم یہ اللہ کا واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہیں ہما کر بلا کسی سنت کے قتل کر ڈالا اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا محض اللہ پر افترہ باندھے کے طور پر بے شک کہ لوگ گمراہی میں پڑے ہیں اور کبھی راپ پر چلنے والے نہیں ہیں اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے وہ بھی جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں وہ بھی جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے اور خجور کے درات اور کھیتی جن میں کھانے کی مختلف چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں اور زیتون اور ارنار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے ہیں ان سب کی پیداوار کھاؤ جب وہ نکل آئے اور ان میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کٹنے کے دن دیا کرو اور حد سے مت گزرو یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا آپ دیکھیں کسی دن آپ یہ کریں کہ جور ہم کھاتے ہیں نا آلک بھی رکھیں ساتھ ان کو بھی کھائیں دونوں کا ٹیسٹ دونوں کی شکل دونوں کی چیزوں میں ڈیفرنس اور پھر آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اور مویشی ہیں انچے قط کے اور چھوٹے قط کے جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ اور شیطان کے قدم با قدم مت چلو بلا شبہ وہ تمہارا سری دشمن ہے اور پیدا کیے آٹھ نرو مادہ یعنی بھیڑوں میں دو قسم اور بکریوں میں دو قسم آپ پہ یہ کہ کیا اللہ نے ان دونوں نرو کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا ان کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو اور اونٹ میں دو قسم اور گائے میں دو قسم آپ پہ یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نرو کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا ان کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں کیا تم حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹی تحمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرسکے ان اللہ لا یحد القوم الظالمین فقینا اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا یہاں پر خاص طور پر کیا بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے یہ نر مادہ بھیڑ بکری اب اس کو ہم اپنی لائف میں کیسے اپلائے کرسکتے ہیں اس میں ہمارے لئے کیا میسج ہے کیا چیز ہے اس میں بات ہی ہو رہی ہے جو ریلیجیس کویکس ہیں نا ان سے اپنے آپ کو بچائیں ایسے ایسے پتوے ایسی ایسی چیزیں نکال نکال کے بتائیں گے اور آج کر ہمارے لئے سب سے بڑا مسئلہ ان ریلیجیس کویکس ہے یہ ٹی وی سکرینز پر بیٹھے ہوئے اور ہم ان کو سنتے ہیں اور جو بعد وہ بتاتے ہیں اس کو ایسے فالو کرتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ ہے کام بذریہ وہی میرے پاس آئے ان میں سے تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لئے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا پہتاوہ کون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ بلکل ناپاک ہے یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا ہو پھر جو شخص بیتاب ہو جائے بشتیہ نہ تو طلب لذت ہو نہ تجاوز کرنے والا ہو تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے اور یہود پر ہم نے تمام ناپن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائے بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی مگر وہ جو ان کی پشت پر آنٹریوں میں لگی ہو جو ہڈیوں سے ملی ہو ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی اور ہم یقیناً سچے تھے پھر اگر یہ آپ کو قاضب کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیر رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نا ٹلے گا یہ مشرقین یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے اس طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تقزیب کی تھی یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا آپ کہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بلکل اٹکل سے بات کر لیتے ہو آپ کہہ دیئے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کے لیے رہی پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشدو اللہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ